اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جمعہ مبارک ٹو آل اف یو ایک چھوٹی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے دستخان کو وسیع کرے ہمارے والدین کو صحت اندرسی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہماری تمام بریشانیوں کو دور فرمائے آمین سبح آمین چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو ریسپی سے پہلے آپ نے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو بیل آئیکن بھی بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ تک فری میں پہنچے اور جلتے ہیں ریسپی کی طرف تو آج میں بنا رہی ہوں چکن شاشلک تو سب سے پہلے آپ لے لی لینا ہے 750 گرام چکن اور میں نے ٹومیٹو پیوری بنا لی ہے تھوڑا سا پیان پانی ڈال کے یہاں پہ میں نے ایک سے دو ٹاموٹر کاٹ لیا ہے ایک پیاس کاٹی ہے اور ایک شملا مرچ کاٹ لیا ہے چکور اور یہاں پہ میں نے جنجر اور چلی کو چاپ کر لیا ہے ایک ایک ٹی سپون کی جتنا یہاں پہ میں نے نمک کٹی میچ بلیک پیپر پاوڈر اور چکن پاوڈر میں نے لے لیا ہے آپ یہاں پہ چکن کیوز بھی لے سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں چکن پاوڈر کیونکہ مجھے اس کا ٹیز زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں نے 750 گرام چکن لے لیا ہے یہاں پہ میں لے لوں گی وینگر اور سویا سوس اور کیچپ اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اور گینو لیس لیا ہے ایک سے دیرے ٹی بل سپون کی جتنا ٹھیک ہے یہاں پہ چلتے ہیں سٹیپ ون کی طرف پہلے مرینیشن کر دیں گے ہم چکن کو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ ون فوٹ ٹی سپون یہاں پہ میں نے پر تین اور چاروں مسالے میں ڈال دیا ہے چکن پاوڈر اور کٹی مرچ اور بلک پیپر یہاں پہ میں اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی میرینیشن کے لیے تاکہ اچھی جاری سے مرینیٹ ہو جائے چکن اور سوگی سا جوسی سا چکن تیار ہو جائے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کی جتنا اوریگیانو لیوز اور اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ٹی سپون کی جتنا آئل لے لیا ہے جنجر اور گرین چلیز جو میں نے چاپ کی تھی وہ ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم یہ سوچ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا گولرن براؤن کر لینا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں ڈال دیا ہے الب Ой اگر کٹ ڈال جی ہیں ڈال توڑا سا پانی ڈال ڈال mm شп ہیں مسائ gir کی ہاں چی پوڑر دو ٹیبل سپون میں نے چینی ڈالی ہے اور ہاف تی سپون کی جتنا نمک اور چکن پاورڈر میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ چکن پاورڈر کی جگہ یہاں پہ چکن کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایم پریفر چکن پاورڈر کیونکہ مجھے اس کا ٹیز زیادہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دیا اب اسے دو سے تین منٹ کیلئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہاں پہ بھون چکا ہے یہ مسالہ اب اس میں میں ڈال دوں گی وینگر یہاں پہ میں نے بڑا والا سپون ہی لے کے دو دو ٹیبل سپون کی جتنا میں نے وینگر ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون کی جتنا سویا سوس جال ہے ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ کے لیے اور بھونیں گے اچھی طریقے سے یہاں پہ جی آل موسٹ سوس ریڈی ہے لاسٹ میں میں نے ایک کپ اس میں کیچپ پور ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اب صرف ایک سے دیو منٹ کے لیے ہی جسٹ پکائیں گے یہاں پہ مجھے ٹھوڑا سا کیچپ کم لگ رہا تھا اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تو میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون اور کیچپ ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے کیچپ تو آپ جسٹ ایک ہی کپ رکھئے گا ورنہ آپ کو زیادہ کیچپ پسند ہے تو آپ چار سے پانچ ٹیبل سپون اور بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ ریڈی ہے تو آپ ہمیں سوس کو رکھ دیں گی سائٹ پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ جی سیکنڈ سٹیپ کی طرف شلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئی لے لیا ہے اور میں نے نیٹڈ چکن کو ایک سے دیڑ گھنٹا ہو چکا تھا تو اس کو اچھی طریقے سے یہاں پہ میں فرائے کر لوں گی مجھے پرسنلی تھوڑا سا ہڈی والا گوش پسند ہے تو میں نے اس میں دو سے تین پیس جو ہے وہ ہڈی والا گوش ڈال لیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ آجائے پروپر لی جا آپ نے ہنڈرڈ پرسن چکن کو جو ہے وہ فرائے کر لینا اور فرائے کرنے کے بعد اس میں اپنے کے ویجیز ڈال دینی ہے تینوں اور اسے ایک سے دو مرد کے لیے جس سوٹے کریں گے ہم زیادہ اب اس میں نہیں پکائیں گے مردنا ویجیٹیبل ساری جو ہے وہ گل جائیں گے یہاں بجی ویجیز اور چکن اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اور ہم واپس آجاتے ہیں اپنے سوس کی طرف اور سوس کو ہم نے واپس اولے پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہاف کپ کے جتنا میں پانی ڈال دوں گے اس میں اور اچھی طریقے سے اس کو ایک سے دوڑے منٹ کے لیے دوبارہ گھون لیں گے یہاں پہ جب تک سوس بن رہا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو ٹی سپون کون فلور اور فو ٹیبل سپون میں نے پانی لے لیا ہے اور اس کا مکشر بنا لیا ہے یہاں پہ اب یہ ویجیز اور چکن میں نے سوس میں ڈال دیا ہے اور اب جو ہے وہ اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی کون فلور کا مکشر جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا ٹو ٹی سپون کون فلور اور فو ٹیبل سپون پانی لے کے اب یہاں پہ میں بوائیٹ کر دوں گی اور اسے ایک سے دیر ملٹ کے لیے اور بھونیں گے اور اٹس ریڈی ٹھیک ہے جی تو چکن شاشلک ہماری ریڈی ہے بن کے بالکل تیار گھر کے مسالوں سے بہتے مزیدار اور ریسٹرنس ٹرائل تو یہاں پہ جی ریڈی ہے یہاں پہ میں نے سرف کر دیا ہے شائنیز رائس کے ساتھ شاشلک کو انشاءاللہ جی ٹرائل ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ڈسکرپشن باکس میں اور یہاں پہ ریسپی کارٹ موجود ہے تو آپ یہاں سے ریسپی لے سکتے ہیں انشاءاللہ جی پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ جب تک کے لیے don't forget to like share and subscribe my channel اور دعاوں میں مجھے میرے پیرنس کو ضرور یاد رکھے گا اپنے اور اپنے گھر والوں کا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ